کراچی والوں کی آخر کار سن ہی لی گئی چم چماتی ایک سو بیس ایسی بسیں آج سے سڑکوں پر آنے کے لیے تیار ہیں سندھ حکومت کی پیپلز بس ساویس شہر کے ساتھ مختلف روٹس پر چلے گی پہلی بس موڈل کالونی سے ٹاور تک چلائی جائے گی کرایا پچیس روپے سے ساٹھ روپے ہوگا الیکشن کمیشن نے پنجاب اسیملی کے بیس حل کو اور کراچی میں زمن انتخابات کے پورا مرنکات کے لیے فوج طلب کر لی سندھ کے بلدیاتی انتخابات کے لیے بھی فوج کی خدمات مانگ لی چیف الیکشن کمیشن نے فوج کی تائناتی کے لیے آرمی چیف کو خط لکھ دیا پارلیمنٹ کی قومی سلامتی کمیٹی کا اجلاس آئندہ ایک دو روز میں ہوگا سیاسی قیادت کو ملکی سلامتی پر اعتماد ملیا جائے گا وزیر پارلیمنٹی امور مرتضی جاوید باسی کہتے ہیں اسکری اور سیاسی قیادت میں مکمل ہمہنگی ہے ایسا قائد انقلاب جو ایسی والے کمرے میں بیٹھا ہو جس کے بچے برطانیہ بیٹھے ہو اور اس قائد انقلاب کی گھر والی گھر بیٹھی ہو اور دوسروں کے بچے اور نوجوانوں کو کہا جائے کہ آپ سڑکوں پر نکلیں ایسے انقلاب خانسب نہیں آسکتے پہلے حساب ہوگا پھر انتخاب ایسی کمروں میں بیٹھ کر انقلاب نہیں آیا کرتے پردے اٹھتے ہیں تو ہیرے زمینیں اور کمریاں نکلتی ہیں لیگی رہنمات علال چودری کی للکار کہا ہر پردے کے پیچھے ایک کہانی ہے اسمان بزدار نے عربو کی زمین جالی دستاویزاد بنا کر ہڑپ کی عمران خان جھوٹ بول کر لوگوں کو بہکاتے ہیں صدر مملکت نے الیکشن بل کے بعد نیب قوانین میں ترامیم کا بل بھی دستخط کیے بغیر واپس کر دیا عارف الوی نے موقف اپنایا بل سے کرپشن کو فروغ ملے گا کرپٹ ناصر کے لیے واضح پیغام جائے گا کہ وہ کسی کو جواب دے نہیں پارلیمنٹ سے منظور دونوں بلز آج از خود قانون بن جائیں گے آئی ایم ایف سے ایک آت دن میں ڈیل ہو جائے گی ٹیکس صرف امیروں پر لگے گا غریبوں کو ریلیف ملے گا سالانہ بارہ لاکھ روپے عام دنی والوں کے لیے ٹیکس استثناء برقرار رہے گا وفا کی وزیر خزانہ مفتہ اسماعیل نے دو چوک کہہ دیا سینٹ کی قائمہ کمیٹی میں کہا خالی پلانٹ پر تعمیرات شروع کر دی جائیں تو کوئی ٹیکس نہیں لیں گے ٹیکس بڑھانے پر وزیراعظم ناراض ہو جاتے ہیں بجلی اور پیٹرول مہنگا کر دیا مگر آئی ایم ایف کی تسلی پھر بھی نہ ہوئی تنخواہ دار طبقے کی عام دنی پر نظریں جمالی ارز پرگرام کی بحالی سے پہلے پاکستان پر دباؤ بڑھا دیا تنخواہ دار طبقے کو سنتالیس ارب کا ریلیف دینے کی بجائے ایک سو پچیس ارب کی اضافی ٹیکس لگانے کا مطالبہ مالیاتی بل میں ترمیم کا امکان سینٹ خزانہ کمیٹی نے آئی ایم ایف کے ناجائز مطالبات ماننے سے انکار کر دیا اے ان پی نے پختونخواہ کی گورنری لینے سے موزرت کر لی امیر حیدر خان خوتی نے وزیراعظم کو بازابتہ طور پر آگاہ کر دیا خیبر پختونخواہ کے ایڈ ہوک ساتذہ کا احتجاج کام کر گیا پی ٹی آئی کے عادت سے مذاکرات کامیاب حتمی باتشیت آج وزیراعظم کی پی کیسے ہوگی اساتذہ سارا دن احتجاج کرتے رہے حسد امہ اور شیری مزاری کی گاڑی کو روکا شدید نعرے لگائے وزیراعظم کی گاڑی کا بھی گھراؤ کیا خالد خورشیت کو واپس جانا پڑ گیا مراد سعید مذاکرات کے لیے پہنچے تو شیم شیم اور اساتذہ کو عزت دو کے نعرے لگ گئے مزافر گرن میں اسلحے کی نمائش اور انتخابی ذابطہ اخلاق کی خلاف فرضی پر پی ٹی آئی کے امیدوار معظم علی جتوئی کے خلاف وقت مادرش کر لیا گیا پی پی دو سو بھاتر سے زمن انتخاب میں حصہ لینے والے سردار معظم جتوئی اسلحہ برداروں کے ساتھ انتخابی مہم چلا رہے تھے غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے بی جے پی رہنماؤں کی گستاخی کے خلاف بھارتی شہر بریلی میں مسلمانوں نے تاریخی احتجاج ریکارڈ کر آیا کراچی کی شہرہ اوپر دندناتے ٹینکر سے پلس والے بھی محفوظ نہ رہے اردو یہ نیوورسٹی کے قرید تیز رفتار ٹینکر کی پلس موبائل کو ٹک کر ایک اہلکار جہاں بہک پلس نے ٹینکر ڈرائیور کو گرفتار کر لیا ملک کے چاروں صوبوں میں تیز ہواوں اور گرد چمک کے ساتھ بارش کا سلسلہ جاری جنوبی پنجاب میں بارش کے بعد موسم سہانہ ہو گیا فصلیں لہلہانے لگیں کسان خوشی سے نحال چولستان میں خوشک سالی ختم ٹوبے بھر گئے سندھ اور بلوچستان کے ساحلی علاقوں میں اگلے ہفتے بارش ہوگی لاہور سمیت پنجاب کے مختلف علاقوں میں گرد چمک کے ساتھ بارش کا سلسلہ وقفے وقفے سے جاری فیروز پور روڈ پر فصلن کے باعث ٹریکٹر ٹرالی نے موٹر سائیکل سواروں کو کچل ڈالا تین سال کا بچا جہاں بہاق والدین شدید سخمی لیاقت آباد سپر مارکٹ میں آگ سے لاکھوں روپے کا کپڑا جل گیا پانچ فائر ٹینڈرز کی مدد سے آگ پر کابو پایا گیا کولنگ کا عمل جاری پولیس اور فائر برگیٹ کا کہنا ہے کہ آگ شورٹ سرکٹ کے باعث لگی جانی نقصان کے اطلاع نہیں جبکہ مالی نقصان کا تقمینا کولنگ کے بعد لگایا جائے گا لودھرا پولیس کی بڑی کارروائی آئل ٹینکر کے اندر چھپائی گئی آٹھ منت سے زائے چرس برامت کر لی منشیات فروش گینگ گرفتار گجرات میں تین سگے بھائیوں سمیت پانچ افراد کو قتل کرنے والا اشتہاری ملزم دوبیس سے پکڑا گیا انٹر پول کی مدد سے گرفتار کیا گیا شاہد آفریدی کا ایفرو ایشیا کپ کی تجویز کا خیر مقدم کہتے ہیں سپورٹس ڈیپلومیسی نتائج لاتی ہے بجلی کی بجت پر بولے جنہیں جو دور سے بجلی بچائیں اپنے لیے قوم کے لیے کے فارمولے پر عمل کرتا ہوں اور سری لنکا کے خلاف ٹیس سیریز کے لیے پاکستانی ٹیم چارج جولائی کو کلمبو روانہ ہوگی سکوٹ کا اعلان دو روز میں کیا جائے گا پہلا ٹیس سولہ جولائی کو متوقع